نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے دس اپریل دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں اس میں ہم کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے اور کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاست میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا بات کرتے ہیں لاستے کے قویز کی لاستے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو فوپس کے دوارا جاری ارب پتیوں کی وارثک سوچی میں کون سے پرسن سیرز پر رہے ہیں تو آنسر تھا برنالٹ ارنالٹ کی فیملی یہاں پر ٹاپ پوزیشن پر رہی تھی ارب پتیوں کی لسٹ میں تو دھیان رکھئے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سب ہی نے ویسے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے in which state انڈیا's first solar power tourism vessel سوریان سو لونجڈ تو آنسر ہوگا یہاں پر بتا دو راج کس راج میں بھارت کا پہلا سور ارجہ سے چلنے والا پریعتن جہاج لونج کیا گیا جس کا نام رکھا گیا سوریان سو یہ بھارت کا پہلا اسی لئے important ہے solar power سے developed ہے تو آنسر ہوگا یہ کیرلا میں اس کو چلایا گیا کہاں پر کیرلا میں یہاں دکھئے گا کیرلا کی کوچھی میں اس کو چلایا گیا کچھ اس پرکار سے solar panel لگے ہوئے ہیں energy کا یہاں سے use کیا جائے گا اور اس کو چلایا جائے گا اور یہ بھارت کا پہلا ایسا بنا ہے اسی لئے important ہے نام بھی important ہے سوریان سو کیا سوریان سو اس کا نام ہے دھیان رکھیں گے اسے کیرلا ٹیوریزم کے دوارہ اس کو manage کیا جا رہا ہے مطلب introduce کیا گیا اور چلایا گیا اس میں یہ double decker پلس اس میں conference hall DJ party floor اور cafeteria جیسی سوویدھائیں اپلبد ہیں جو اس کی اس کے مادہم سے traveling یا پھر ٹیوریزم کا آنند اٹھائیں گے ان کے لئے اب یہاں پر کیرلا کی بات ہوئی ہے تو کیرلا کو revise کر لیتے ہیں کیرلا کو تل تریونترہ پورم ہے ڈسٹرکٹ 14 ہے گورنر آریف محمد خان ہے چیف منسٹر پنرائی ویجیان ہے لیش نیچا یونی کیمرل ہے جہاں کی اسیمیلی میں 141 سیٹس راج صبح میں نائن سیٹس لوگ صبح میں 20 سیٹ یہاں پر آتی ہیں اگر نیشنل پارک کی بات کرے تو سولہ نیشنل پارک ایرابی کولم نیشنل پارک مطیق سولہ نیشنل پارک پمبدم سولہ نیشنل پارک پیریار نیشنل پارک سائلنٹ ویلی نیشنل پارک یہاں نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو کیرلا کرناٹکا اور تمیل نادو کے ساتھ باؤنڈری تچ کرتا ہے کوچی کمپنی نے ایکوائیر کونسا کرائیکل پورٹ تو کرائیکل پورٹ کو کس کمپنی نے ایکوائیر کر لیا ہے خرید لیا ہے آنسر ہوگا یہ اڈانی گروپ کے دورہ ادھیگرہ کیا گیا اس کو ایکوائیر کیا گیا یہاں رکھے گا بہت سارے پورٹ بہت سارے ائرپورٹ کو ابھی اڈانی جی کے دورہ اس کو اپنا ایکوائیر کیا گیا یا لیز پر لیا گیا آپ کہہ سکتے ہیں تو اسی پرکار سے انہوں نے اس کو کڑائیک جو کڑائیکل کڑائیکل جو پورٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ایکوائیر کر لیا ہے یہاں پر اڈانی پورٹ اینڈ سپیشل اکنومک جون لیمٹیڈ کے دورہ یہ ناؤسمنٹ کی گئی یہاں پر بھارہ سرکار کے دورہ دیا گیا ہے اگر الگ الگ پورٹ کی لوکیشن کی بات کی جائے تو کوچی پورٹ نام سے پتا چل رہا ہے کیرل میں اینور پورٹ کمیل نادو میں اینور ہندیا پورٹ ویسٹ بنگول میں اینور پورٹ کمیل میں مرماغ گاؤں گوہ 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 آرہا اسے آپ پہچان سکتے ہیں ممبئی پورٹ مہار جوہر لال نہرو پورٹ اینور 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 پورٹ اینور 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 توتی کورین پورٹ تمیل نادو میں چلنا ہوگا آنڈر پردیش میں اینور چلیے اب جو بھی ہمارے مسلینیس کوششن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا میرچا رائیس کیا میرچا رائیس ویش چمپارن کے لیے پرسید ایک ایک کہہ سکتے ہے ویرائیٹی والے چاول ہے جس بنارس کے لیے جی آئی ٹیک دیا گیا بنارس اتر پردیش میں اولیبل ہے انجلی شرما جو کی ماؤٹ کی منجاروں میں چڑھی ہے اور افریقہ کی ہائی چھوٹی ہے اور کیا پہن کر چڑھی تو لوان چری پہن کر چڑھی ہے آئیرن مین کی بات کرے تو ان کا نام ہے کرشنا پرکاس یہ IPS آفیسر ہے اور یہ gateway آف ایڈیا جو کی بومبئی میں آولیبل ہے وہاں سے elefanta caves تک تیر کر پہنچ چیتا جس نام تھا شاشا یہ مدی پردیش کونو نیشنل پارک میں اس کی کڈنی کی واجے سے واجے سے ڈیتھ ہو گئی اور یاد رکھے گا یہ وہی چیت ہے جو کی نامیبیا سے لائیا گیا تھا بھارت میں election commission نے transgender folk artist منجم جگوٹی منجم جگاٹی کو پول آئیکن بنایا ہے ان کی community کے لیے بھوپیند ریادف جی جن کے دوارہ عراولی green wall project کو launch کیا گیا اور بھارت سرکار نے جمہو کشمیر کا budget allocate کیا یا announce کیا کتنا 1,18,500 کروڑ کا آپ کو بتا دوں اگر کسی بھی راجیہ کین ساسید پردیش میں راستر پتی ساسن لگتا ہے تو وہاں پر جو بجٹ ہوگا وہ کین سرکار کے دوارہ پرستط کیا جاتا ہے آگے بات کر یا announce کیا ویو ڈیٹیکشن تو کس راجی کس راجی میں انت گردو اکرشن ترنگ ڈیٹیکشن بنانے کی منجوری دی گئی کین سرکار کے دوارہ تو منجوری کین سرکار نے دی ہے کس راجی میں انصر ہوگا مہراش راجی میں اس کو منجوری دی گئی ہے دھیان رکھے گا گیا میں ڈبلپ کیا گیا تھا اور اب اس کو بھارت ڈبلپ کرنے والا ہے جیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اور کہا پر اس کو ڈبلپ کیا جائے گا تو مہراش میں ڈبلپ کرنے کی اگلا کوشن دا میٹرو پولیٹن میوزیم آف آرٹ نے بھارت کو پندرہ مورتیاں لوٹانے کی گھوشنا کی ہے یہ سنگرحالے کہاں اسطحط ہے تو یہ سنگرحالے اسطحط ہے نیو یورک میں اور یہ بھارت کی پندرہ مورتیاں وہ آپس لوٹانے کی اناؤنسمنٹ کر چکا ہے تو یہاں پر پہلا اپشن بلکو صحیح نیو یورک آپ کو پتا ہے USA میں مورتیاں جو انسمنٹ سکلپچا ہے وہ بھارت سرکار کو واپس کرے گا نیو یورک میں مورتیاں میٹرو پولیٹر میوزیم آٹ اس کے دوارہ چلی آگے بات کرے اگلا کوشن جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائز جس کا نام ہے کوچ کوچ کنکلو ڈڈ ایٹ وچ پلیس تو سین ایکسرسائز کوچ کس اس ستھان پر سمپن ہوا کس اس ستھان پر کرایا گیا آنسر ہوگا اس کو انڈمان این نکوبار میں کرایا گیا آپ یہ مت سوچ گا کسی اور دیش کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے بھارت کی جو الگ سینائے ہیں وہ اس کو مل کر کر رہی تھی کھاں پر انڈمان این نکوبار میں کون کون سی سینائے تو بھارتی نیوی بھارتی ائر فورس اور کوسٹ گار مل کر اس ایکسرسائز کو انڈمان این نکوبار میں کر رہی تھی جس کا نام ایکسرسائز کوچ ہے اس کو 23rd فیوری سے سٹارٹ کیا گیا اور 7 اپریل میں کنکلوزن ہو گیا مطلب یہ ختم ہو گئی تھی یہ تین جو سینائے ہیں یہ اپنے کولیبریشن کو چیک کرنے پلس ایک دوسرے کے کوپریشن میں کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے انہوں نے اس ابھیاز کو کیا ہے چلی آگے بات کریں تو جو بھی کولمبو میں بھارت اور افریقہ کے بہت سارے دیش ملکر ایکسرسائز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایف انڈیکس 23 یہ پونے میں کوریز کوری گئی دی آ ڈی آ ڈی 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 ملیٹری پلیٹ فارم کو کوری کوری گیا آئی درونا چارے جس کو پریسیڈنٹ دروپدی مرمو نے کلرس آوارڈ سے سب مانت کیا اور بھارت اور سنگاپور کے بیچ میں بولڈ کروچ چھتر نام کی ایکسرسائز ہوئی جس کو جودپور میں ارگنائز کرایا گیا لڈاک میں گیتہ رانہ پہلی وومن کمانڈر بنی جو گیمز سرٹیفیکیٹ ویڈ ویچ کمپنی تو خیلو انڈیا کی جو گیمز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے جو نئے نئے یوہ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ وہاں پر پر فارم کرتے ہیں نجروں میں آتے ہیں بعد میں سرکار ان کو کافی پیسہ ملو ان کی ٹریننگ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں انویس کرتے ہیں جسے بڑے بڑے سپورٹس آلمپ کومن ویلت میں بھارت کو میڈل دلاتا ہے تو اس کے لئے وہ سرٹیفیکیٹ ان کو دیا جاتا جب وہ وہاں پر میڈل یا اچھا پر فارم کرتے ہیں کیوں ہاں انہوں نے پارٹسیپیٹ کیا خیلو انڈیا میں تو سرٹیفیکیٹ کو سپورٹس آثورٹی آف ایڈیا نے کس کمپنی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے مطلب ان کے سرٹیفیکیٹ کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے وہ آنسر ہوگا آپ جانتے ہیں ڈی جی لوکر ڈی جی لوکر میں ان کے ڈاکمینٹ کو رکھا جا سکے گا جس سے کی سی اور سیکیور رہے گا یاد رکھے گا ڈی جی لوکر آپ سب ہی لوگ یوز کرتے ہوں گے کچھ لوگ تو ایٹ لیس یوز کرتے ہی ہوں گے یہ ڈاکمینٹ سی رکھنے کی یا کہہ لیجیے اس کی سوفٹ کوپی رکھنے کی ایک ایسا مادیم ہے جس کو آپ کہیں پر بھی اس کو لاغ ان کر کے آپ اپنے ڈاکمینٹ کو پراب کر سکتے ہیں تو سپورٹ آثورٹی آف انڈیا نے کھلو انڈیا گیم سرٹیفکیٹ کو ڈی جی لوکر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے یہاں پر بات کی جائے تو اس کا ایم کیا ہے تو ڈیجیٹل ایم پاور سٹیزن اس کا ایم ہے مطلب ڈیجیٹل ہی زیادہ پرموٹ کرنے کیلئے ایسا کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے تو کھلو انڈیا گیم سرٹیفکیٹ کیا ہیں سیمپل سی بات ہے وہ سارے ایتھلیٹس جو سرٹیفکیٹ کرتے ہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جسے کی پروف ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پارٹسیپیٹ کیا اور اچھا پر فارمیلس کیا what is ڈیزی لوکر ڈیزی لوکر کیا ہے تو مینیسٹی آف ایلیکٹرونکس اینڈ آئیٹی کے انترگت آتی ہے جس کو ہمارے اشوانی وائشنف جی سمحل رہے ہیں اور یہ ایک cloud based platform ہے جس میں آپ storage کا کام کر سکتے ہیں یہاں پر سائی کیا ہے تو اس کو فارم کیا گیا تھا اس کا مین کام ہے کہ اس پورٹس سے ہونے والے جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو نیشن میں اور انٹر چلیے آگے بات کریں تو اب ہی جتنے بھی سپورٹ سے ریلیٹیڈ کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پر لیا دوسرا دھونی جوو راج سڑیس رینا مطالی راج جولن گو سوامی ان سبھی کو میلبرن کرکٹ کلب میں جو یوکے میں اولیبل ہے اس کا ممبر لائف ٹائم بنایا گیا نیوزی لینڈ کے کم کورٹن یہ محلہ ہے ان کو آن فیل ایمپائر کا تی ٹون ٹی میں ایکس پہلی بار ملا اور دنیا کی پہلی ایسی وومن بن گئی جو کی من س کے میچ میں آن فیل ایمپائر رہی تھی ٹی ٹی میچ لینڈ سے بیلانگ کرتے ہیں لیس ڈی ڈی م انہوں نے ایک اولمپک گولڈ میڈل جیتا ہے دھیان رکھیں گے اور ان کو دس سال باد میڈل ملا ہے سکیب الہسان پانگلہ دیشی پلیئر ہے انہوں نے ٹیم ساودی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹی ٹی میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے پلیئر بن گئے آئی بی ای جس نے انٹرنیشن باکس ایس ایس نے 2023 میں وومن ورڈ باکس چیمپین سپ کو بھارت میں ارگنائز کرایا بھارت کے نئی دلی میں ارگنائز کرایا اس میں بھارت کے دوارہ چار میڈل جیتے گئے وومن پریمیر لیگ 2023 کے فائنل میں مومبئی ایڈیانز نے ڈلی کیپٹل کو ہرا دیا سرجیو پیریز نے سعودی ارابیان گین پکس کو جیت لیا یہ بھی ایک کاروں کی ریس ہوتی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہو ہیز بین اپوائنٹ ایس وارنٹ کیا گیا ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ یہ بھارتی ریلیزن کے ہیں بھارت سے بھارت بھارت مولکی ہے اس لئے ایمپورٹنٹ ہے سبی سبرمنی آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے ان کو یوکے میں جو ان کی رویال ایئر فورس ہے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے وارنٹ آفیسر کے روپ میں دھیان رکھے گا مرو گے سور سبرمنی امین کا پورا نام ہے یہ بریٹس ہندو ہے یہاں پر بات کی جائے تو رائیل ایئر فورس کی بات کی جا رہی ہے جو پہلا وشوی دعا تھا اس کے انت میں اس کو بنایا گیا تھا نائنٹ ایٹین ایٹین میں اور دنیا کی پہلی جہاں دکھے گا تھک آگے بات کریں تو جو بھی ریسنٹی میں اپوائنٹ منٹ سے ریلیٹیڈ کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا کیلی کیس نارائن سنگ نیشنل رائیفل ایسوسییشن آف انڈیا کے پریسیڈن بنے تاٹا پاور کے پراوین سنہ ایم ڈی اور سی او بنے ہے ٹی وی سوم ناثن ہیڈ بنے ہے پیشن سکیم کے پینل کے منمیت کے نندہ ایم ڈی ایم ڈی ایم 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 جی کرشن کمار بھارت پیٹرولیم کورپوریشن کے چیئرمن بنے ہے لالت خمار گپتا سی ایم ڈی بنے ہے کورپوریشن آف انڈیا کے وائ کوم 18 جس نے اپنا برینڈ ام بیشن بنایا ہے مہیندر سنگ دھونی کو کے کیر تی واسان سی ایم بنے ہے ٹاٹا کنسلٹنسی سر اگلا کوششن آف دا وندے بھارت ایکسپریس ٹرین فروم سکندراباد ٹرپتی سکندراباد ریلوے اسٹیشن آن 8 اپنا آٹھ اپنا کو سکندراباد ریلوے اسٹیشن پر سکندراباد سے تیروپتی تک وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو کس نے ہری جھنڈی دکھائی آپ دیکھ پائیں گے نریندر موڈی جی بھارت کے پردھان منطری ہیں ان کے دوارہ یہ جھنڈی ہے وہ دکھائی گئی ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگر پہلی وندے بھارت ٹرین کی بات کریں تو 2019 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا یہ بات بھی دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اور وندے بھارت انٹیگریٹڈ جو فیکٹری ہے ریلوے کی اس کو ڈبلپ کیا گیا کہا وہ تمیل نادو چین میں اگلا کوششن who is the chairman of the high level committee of unfinished real estate project تو ادھوری اچل سمپتی پر یوجنہ پر اچھ اس تریعے سمیتی کی ادھیکش کون نیوک کیے گئے تو ادھوری اچل سمپتی پر یوجنہ پر اچھ اس تریعے سمیتی کی ادھیکش امیتاب کانت جی اپوائنٹ کیے گئے تو یہاں پر پہلا option یہ آپ امیتاب کانت کو دیکھ پائیں گے تو امیتاب کانت جی اس سمیے پر شیرپا ہے جی ٹوانٹی کے آپ کو پتا بھارت جی ٹوانٹی کی ادھیکشتہ کر رہا ہے اور شیرپا بنے ہے امیتاب کانت اور یونین ہاؤسنگ اور اربن افیرز منسٹری نے چودہ میمبر کی کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے انکمپلیٹ ایسے ریال ایسٹیٹ پروژیکٹ کے لیے ایک پوری کمیٹی بنائی ہے اور اس کو ریزول کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے ہیڈ بنائی گئے ہے امیتاب کانت کو ہردیب سنگ پوری جی اس منسٹری کو سمحال رہے ہیں تو یہاں پر آج کے quiz کی بات کریں تو پریسیڈنٹ آف انڈیا inaugurates گج اچھ سف 2023 at which state بھارت راستر پتی دراؤپدی مرمو جی نے کس راج جمع گج اچھ 2023 کا ادھ گھٹن کیا کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے کچھ دوستو تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیوا دنیوا